بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبی اجمعین آج آپ کے سامنے ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہ رازداری رازداری یعنی سیکریٹ سیکریٹ کسے کہتے ہیں رازداری کسے کہتے ہیں اس کو عربی میں سر کہتے ہیں سر کے معنی وہ ہوتا ہے کوئی چھپی ہوئی چیز جو دل کے اندر انسان کے رہتی ہے ایسی بات جو دل کے اندر انسان رکھتا ہے رازداری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوئی راز کے بات کسی کو بتاتا ہے کہ بھئی ہے کسی کو بتانا نہیں چھپا کے رکھنا ہے اور راز کو فاش کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ افشاہ السر عربی میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان کسی کی کوئی امانت کی بات رازداری کی بات جب کسی کو دے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دے کیونکہ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے لیکن شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا شریعت میں رازداری کوئی چیز ہی نہیں ہے شریعت میں کوئی راز نام کی چھپانے والی یا سیکریٹ چیز شریعت اسلامیہ کے اندر ہے ہی نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس میں شریعت کے اندر کوئی بھی سیکریٹ یا رازداری کی چیز نہیں پائی جاتی ہے اب آئیے ہم شرعی حکم معلوم کرتے ہیں کہ رازداری یا سیکریٹ کو کیسے کسی کے سامنے بتانے کا کیا حکم ہے تو کسی کی رازداری کسی کے سیکریٹ کو لوگوں کے سامنے بتانا یہ منع ہے اور حرام ہے اور یہ قرآن کریم میں اس کی مضمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم انتم تعالیمون ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور جانتے ہوئے تمہارے پاس موجودہ امانتوں میں خیانت نہ کرو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خیانت کا یعنی منع کیا ہے لا تخونوا اللہ والرسول اللہ واللہ کے رسول کے ساتھ میں خیانت نہ کرو یہ اس کا شان نزول یہ بتایا جاتا کہ ایک صحابی جو کہ ابو البابا بن عبد المنزر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نازل ہوئی جو بنو قردہ کے یہودیوں نے مشورہ کیا تھا کہ وہ سعاد رضی اللہ تعالیٰ ان کو سالیس کی حیثیت سے قبول کر لیں تو انہوں نے اپنی کردن کی طرح بشارہ کر کے کہا کہ وہ تمہیں زباہ کرا دیں گے یعنی ابو البابا کہتے ہیں کہ ابھی میرے قدم حلے بھی نہیں تھے کہ میں نے جان لیا کہ مجھے اللہ اور رسول کے حق میں خیانت ہو گئی ہے یعنی نبی کے سیکریٹ کو انہوں نے بتا دیا نبی کا سیکریٹ حدث ساتھ جو فیصلہ کرنے والے ہیں اس کی طرح بشارہ کر دیا تو یہ گویا سیکریٹ انہوں نے بتا دیا اسی طرح سے یہاں پر خیانت سے مراد وہ تمام چھوٹے اور بڑے گناہ شامل ہیں فرائض میں سستی کرنا اللہ کے حدود سے تجاوز کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنا مسلمانوں کے راز کافروں کو بتانا مسلمانوں کی چیزوں کو کافروں کے پاس جا کے بتانا جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا آج وطیرہ بن گیا ہے یا اور اسی طرح کے دوسرے کا سبھی گناہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت میں داخل ہیں امانتوں میں خیانت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے مالے میں سے کوئی کسی کو امانت دے یا کہ مالے غنیمت میں کچھ چوری کر لے یا کسی مسلمان نے اپنے مال اور اہل وعیال اور اپنے رازوں کو اس کے امانت دار بنایا ہے تو اس میں خیانت کرنا اور اس کا مال ہڑپ کر جانا یا کہ اس کی بیوی پر نگاہ بد ڈالنا اسے برائی پر ورغلانا یا اس کے رازوں کو دشت ازبام کر دینا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ تمام لوگوں کے سامنے کسی کے راز کسی گھر کی بات کو بیان کر دینا تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں جس میں خیانت اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے سور تحریم آیت نمبر تین میں راز کو فاش کرنے کی حرمت کو بیان فرمائی ہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّا عَدْ بِهِ وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَّا عَا بِهِ قَالَتْ مَنْ عَنْبَا كَهَذَا قَالَ نَبَّا عَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ جب نبی علی الصلاة والسلام نے اپنی بعض بیویوں کو ایک بات راز کے طور پر بتا دیا تھا تو جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیویوں کو بتا دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی خبر کر دی تو انہوں نے اس وحی کے کچھ حصہ اس بیوی کو بتا دیا اور کچھ نہیں بتایا جب انہوں نے اس بیوی کو اس کی اطلاع دی تو اس نے کہا آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس اللہ کی ذات نے بتایا جو ہر چیز کا جاننے والا علیم و خبیر ہے ہر بات کے خبر رکھنے والا اس اللہ کی ذات نے بتائی ہے تو یہاں پر یہ بات کہا جاتا ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہوں کو نبی علیہ السلام نے ایک بات بتائی تھی ایک راز کی بات تھی وہ بات کیا تھی کہ حضرت ماریہ خبتیہ کی تھی یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی بات تھی اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا مگر حضرت حفظہ نے اس راز کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سیکریٹ نہیں رہی اللہ تعالی نے آپ کو خبر دیا کہ آپ کی بات راز راز نہیں رہا آپ کا سیکریٹ انہوں نے جسروں کو بتا دیا نبی علیہ السلام کے راز کو جب ان کی بیوی نے فاش کر دیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا ان دونوں بیویوں کو ان تتوبا الاللہ فقد سقط قلوبکما اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لوگی تو بہتر ہوگا اس لیے کہ تمہارے دل حق سے مائل ہو گئے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالی نے اپنے نبی کے خاطر جو ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ حفظہ نے آپ کا راز عائشہ کو کیوں بتا دیا اور دونوں نے ایسا کام کر کے نبی علیہ السلام کے سکون کو درہم برہم کر دیا یہ تو ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے اللہ تعالی نے دونوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ عدب و احترام نہیں کیا ہے جو ان کا حق ہے تمہیں اپنے اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے اور اگر تم دونوں نے کسی ایسی بات پر اتفاق کرو گی جو نبی علیہ السلام کی تکلیف کا باعث ہو تو جان لو کہ نبی علیہ السلام کا مولا یعنی دوست اور جبریل علیہ السلام اللہ ہے اور جبریل علیہ السلام ہے اور نیک اہل ایمان ہے ان سب کے بعد فرشتے آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں اس لیے کہ اس لیے کوئی ان کا بال بکا نہیں کر سکتا تم دونوں نے بھلا عورتیں ہو اللہ جبریل اور فرشتوں کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثت رکھتی ہے مفصلین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی عظیم ترین شرف و عزت کا بیان اور آپ کی مذکورہ دونوں بیویوں کے لیے تنبیح اور دھمکی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ راز کسی کا ظاہر کرنا کسی کے سامنے بہت بڑا گناہ اور حرام ہے کے علاوہ اور بھی قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود ہیں جو کسی کے راز کو فاش کرنے کو اللہ تعالی نے منع کیا ہے جب کوئی انسان کسی بات کو کسی کے حوالے امانت کے طور پر دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس میں خیانت نہ کرے وفاداری کرے کسی کو اس کا راز دوسروں کو نہ بتائے اور بتانا خیانت ہے اور حرام ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مرد عورت کی بات ہو میاں بیوی کی بات ہو یا کسی کی بھی بات ہو دوست کی بات ہو کسی کی بات ہو جو قوم کی بات ہو جو عام طور پر ایک دوسرے کی بات ہم بتا جیتے ہیں اور حدیث کے اندر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مضمت فرمائی ہے اور منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا اتجاہ لس قوم الا بالامانہ جب کسی قوم کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو امانت کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ مجلس کی میں جو بات ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے وہ لے جا کر دوسروں کے سامنے راز کو فاش کرنا حلال نہیں ہے اب جائز نہیں ہے یعنی کسی کی بات کو یہ ظاہر کرنا کہ فلان جگہ یہ بات ہو رہی تھی اس کا یہ ایسا ایسا ہوا ہے تو یہ ظاہر کرنا حرام ہے حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اشر الناس عند اللہ منزلتن یوم القیامہ لوگوں کے نزدیک سب سے بدترین مقام والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو تو بدترین آدمی کون ہیں قیامت کے دن جو رات کے وقت میں بیوی کے ساتھ میں تنہائی میں بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی ہسی مزاق یا جو کچھ بھی بیوی کے درمیان گزرتا ہے ہم بس طریقے معاملات ہیں بات چیز کے معاملات ہیں جو بھی بیوی کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اور بیوی اس کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے پھر وہ دوسروں کے سامنے لوگوں کے سامنے جا کے بتاتا ہے تو اس کو بھی بہت بدترین قیامت کے دن سب سے بدترین مقام اس کا بتایا گیا ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے ایک ہزار چار سو سینٹیس حدیث نمبر ہے تو جس میں یہ بات کی مضمت کی گئی ہے کہ کسی کے راز کو میاں بیوی کے بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اس حدیث میں مرد کا کسی راز کو فاش کرنا یا بیوی کا کسی دوسروں کے سامنے جو آپس میں ایک دوسرے کسے لذت اور خوشی آپس میں جو میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں یا جو بھی ان کی سیکریٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہے وہ کسی بھی قول کی بات ہو کسی بات کی یعنی کسی زبان کی بات ہو یا فعل کی بات ہو کام کی بات ہو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا حرام ہے اور یہ سب سے بدترین مقام اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا ہے خاص طور میاں بیوی کے درمیان کی جو سیکریٹ ہوتی ہے وہ کسی کے سامنے نہ مرد ظاہر کرے نہ عورت کسی عورتوں کے سامنے ظاہر کرے ہر حال میں وہ حرام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب بیوہ ہوئی تو حضرت عمر نے ابو بکر صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر لی کچھ نہیں کہا پھر کچھ دنوں کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا رشتہ کر لیا نبی علیہ السلام کی ان سے باتچیت شادی کی ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کیے حضرت عمر سے اور کہنے لگے کہ آپ نے جب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تھا تو میں خاموشی اس لیے اختیار کر لیا کہ میں جان چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنا نہیں چاہ رہا تھا اور یہاں تک کہ وہ کام مکمل ہو گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے راز کو فاش نہیں کرتے تھے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے راز کی ایک بات کہی میں نے وہ کسی کو نہیں بتائی حتی کہ میری والدہ ام سلیم نے مجھ سے پوچھی تو میں نے والدہ کو بھی نہیں بتایا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اب آئیے آپ کے سامنے ہم علماء سلف کے بارے میں جو نوں نے راز کو فاش کرنے کی سلسلے میں کیا اقوال ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی کوئی بھی راز کی بات کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا یہ خیانت ہے اور اسی طرح تھے علامہ معوردی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی شخص کا کوئی بھی راز وہ کسی کو ظاہر کرتا ہے تو یہ بہت ہی بدترین بہت ہی ناقابل قبول اخلاق اور اس کا اظہار کرنا گویا کہ وہ دو چیزوں میں سے ایک ہے ایک تو خیانت ہے جو امانت دی گئی تھی اس امانت میں خیانت کر رہا ہے اور دوسرا ایک کہ وہ غیبت ہے یعنی لگائی بجائی کا کام کرنے معنی یہ غیبت والا کام ہے اور جو کہ اسلام میں دونوں چیزیں حرام ہیں تو اس طرح سے انسان ایک تو خیانت کرنے کا گونے گار ہوگا اور دوسرا ایک کہ وہ غیبت کرنے کا بھی گونے گار ہوگا اور دونوں چیزیں اسلام میں بہتی خابل مضمت اور بہتی گناہ کے کام ہیں نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح سے علامہ راقب علیہ السفہانی کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا راز کو فاش کرنا لوگوں کے سامنے بتانا گویا انسان کے اندر صبر نہیں ہے ایسے انسان جس کے اندر صبر نہ ہو اس کو پہلی بات تو راز دینا ہی نہیں چاہیے اور یہ کسی کے راز کو اس کے سینے میں رکھتا ہے تو گویا اس کے دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اپنی کسی کا راز ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اور یہ مردوں کے اندر ہو یا عورتوں کے اندر ہو یا بچوں کے اندر ہو یہ ان کے کمزوری کی دلیل ہے تو ایسے لوگوں کو پہلی بات تو راز بتانا ہی نہیں چاہیے اگر بتا دیا تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں چھوٹا ست دل ہوتا ہے اور ان کے اندر سبر نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کو بتا کے ان کو اتمنان ملتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ راز فاش کرنا جو مضموم ہے قابل مضمت ہے ان میں سے نمبر یہ کہ کوئی بھی انسان اپنے گھر والوں کا اپنے عشتداروں کا اپنے دوستوں کا یا مسلمانوں کی کوئی بھی راز کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے یہ قابل مضمت ہے کسی کو اپنے گھر کا دوستوں کا مسلمانوں کا راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے نمبر دو یہ کہ حکومت کے یا یہ کہ جہاں آپ نوگری کرتے ہیں وہاں کسی بھی جگہ آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کے بھی کچھ راز ہوتے ہیں وہ لوگوں کی سامنے نہیں بتانا چاہیے نمبر تین یہ کہ میاں بیوی کے درمیان بہت سارے خاص باتیں ہوتی ہیں بہت مضموم ہے قابل مضمت ہے نمبر چار یہ کہ انسان کوئی بھی غلطی یا گناہ کرتا ہے اس سے جو بھی چیز خطا ہوتی ہے تو اس کو لوگوں کی سامنے ظاہر کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے حضرت ابو حردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ سمیعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے اور جب وہ اپنے غلطیوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور یہ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میں رات میں کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بھی کسی کے ساتھ میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے صبح میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ رات میں میں نے ایسے کیا ویسے کیا جبکہ اللہ تعالی نے اس پر پردہ ڈالا تھا تو اللہ رب العالمین یہ ایسے اپنے رات میں کیے ہوئے کو جس کو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ رات میں میں نے ایسے کیا تھا ویسے کیا تھا بیوی کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ میں ہو تو گویا اللہ تعالی کے پردے کو اس نے فاش کر دیا اللہ تعالیٰ کے پردے کی قدر نہیں کی تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے اس کی زلت اور اس کی رسوائی اللہ تعالیٰ کے پردے کو خود نکال کر اپنے آپ کو ظلیل کرتا ہے حدیث صحیح بخاری کے اندر چھ ہزار انہتر حدیث نمبر ہے تو اس کے آباد آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ خابل تعریف راز کو بتانا اچھا ہے ان میں سے یہ ہے کہ نمبر ایک مسلحت عامہ مسلمانوں کے اور اسلام کے لیے جو قابل تعریف چیز ہے کسی کا راز کو بتانا فائدہ مند ہے جیسے عبداللہ بن عبی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس کے راز کو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جب اس نے جنگ میں یہ کہا کہ لئے رجعنا الی المدینہ اللہ یخرجن العز من العدل کہ مدینہ پہنچنے کے بعد میں میں رسول اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو نکال دوں گا اور بتا دوں گا کہ عزت دار کون ہے غیر عزت دار کون ہے تو صحابی نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ تک خبر پہنچائی اور یہ انسان کون تھے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رئیس المنافقین کی بات کو پہنچائی تو یہ مسلحت عام تھی تو اس میں بتانا اچھا قابل تعریف ہے اسی طرح سے شہادت دینا گواہی دینا کیونکہ اگر حق بتانے سے کسی کا حق نہیں مارا جائے گا شہادت دینے سے کسی کا حق نہیں مارا جائے گا